موسیقی بائی سے قوت ایمان ہو حضرت حمزہ بائی سے قوت ایمان ہو حضرت حمزہ دین حق کے وہ نگاوان ہو حضرت حمزہ دین حق کے وہ نگاوان ہو حضرت حمزہ آپ کو بخشا گیا سید شہدہ کالکبی آپ کو بخشا گیا سید شہدہ کالکبی دین پہ اسے ترہا قربان ہو حضرت حمزہ دین پہ اسے ترہا قربان ہو حضرت حمزہ مجھ سے کسے ترہا قربان ہو حضرت حمزہ وہ شہیدوں میں وہ زی شان حضرت حمزہ رن پہ لپکے تو سفے آدھا قرآن قرآن مرچے شیر حق زیغم رحمان ہو حضرت حمزہ شیر حق زیغم رحمان ہو حضرت حمزہ شاہِ کونین سے یوں کہے کہے شاہِ کونین سے یوں کر گئے تکمیل وفا جہانے سے آقا پہ قربان ہو حضرت حمزہ جہانے سے آقا پہ قربان ہو حضرت حمزہ آپ کے اس ورے حسنہ پہ مشاہد بھی چلے آپ کا بڑھنا یہ ایکان حضرت حمزہ مجھ سے کسے تر بیان شان ہو حضرت حمزہ باعی سے قوت ایمان ہو حضرت حمزہ مہدوز محترم سامین و حاضرین شباہِ محترم کا یہ مہینہ جس کے متعلق آپ حضرت کے سامنے بیان کیا گیا اور آپ نے سونا خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں جنگ احفت کا ذکر کیا جاتا ہے کرنا بھی چاہیے گا وہ دین اسلام کے احسنین جنہوں نے اپنی جانوں کی نظران پیشت کی اور اللہ سبحانہ وتعالی جلہ وعلا اور اس کے پیانے محروم ہمارے آقا و نولا قدور پرنور سرکار دعالی صلی اللہ علیہ جنگ احفت پرنور سرکار دعالی صلی اللہ علیہ واقعہ جو ہے جنگ احفت پر یہ طویل ہے لیکن کچھ نہ کچھ صحابہ اکرام کے خوصاق اور ان کی جو قربانی ہے ان کو سننا سنانا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آج ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان تھے فرق کتنا ہے کہ وہ اپنی جان کو قربان کرنا دینِ اسلام پر فکر کیا کرسے تھے اللہ رسول اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی جان کا حضرانہ پیش کرنا وہ یہ عمل بڑھ چڑھ کر دیا کرتے ہیں اور آج ہم ایسے مسلمان ہیں کہ جان قربان کرنا تو دنوں کی بات ہم تو لوگ تو بھی قربان نہیں کر سکتے ہیں اور ہم طلب رکھتے ہیں جنگل میں کہ بس کدھر موت آئے اور سیدھے جنگل میں پہنچیں یہ یہ ایک لوگوں کو غہم غمان اور کچھ کچھ شبد آباد پیر انہوں نے لوگوں کو بے عمل کر دیا کہ جیسے ہی ان کے مریر بنے اور سال ہی جنت کی ٹیپٹ بھی بے گئی ہے یہ تو پتہ چلے گا کیا ہوتے ہیں کیا منتی ہے کیسے دین کے ساتھ مذاب کیا گیا یہ دین کیسے ہم تک پہنچا اللہ والو جان قربان ہوئی خون بہے بہے اور گھر کے گھر جو ہے کوئی اس دینِ اسلام نمو سے بس حالت پر قربان ہوئے دین کی حفاظت کی گئی آج مسلمان دین کی حفاظت کیا کرے گا اپنی ذات پر دین کو ڈاکو نہیں کر سکا ہے اپنی شکل کو دین کی اسلام کے مطابق نہ ڈاک سکا موت آگے ہوئے کمر میں جنا گیا ہوئی جو حضور سارا کی شکل دیتا ہے ہمارا لباس بھی ہوئی ہمارے کتار بھی ہوئی ہماری رسمیں بھی ہوئی کرونوں سلام ہوں ان کی حظمت پر کہ یہ لو نے دینِ اسلام کی نگاوانی کی سینِ اسلام کی حفاظت کی اور اس دین کو ہم تک پہنچائے جنگی بہت یہ کافروں نے اس کے لئے تیاری کیا اور ان کو غصہ تھا جنگِ بدر کا ہمارے بڑے بڑے سکول ماؤں کو مسلمانوں نے قتل کیا بدلہ لے جائے مکہ میں انہیں تیاری کی اور میرے آقا رسکتہ سلام دینہ ملوکرہ میں حضرتِ حباز بن عبدالبطلق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان تو ہو گئے پہلے اور ایمان کا اظہار کیا ہوں نے کافی دیگا ہوئے ہیں اسلام پہلے لے آئے ہیں بلکہ اعلانِ نبوت تو کافی دیر بعد ہوا جب سرطانِ سکول سلام کی غلامی میں بظاہر حاضر ہو گئے تو عرض کیا یار سکردہ مجھے ایک بات کو بنا ہو فرمین کے چاچاری پوچھو تو کہنے لگے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ پنگوڑے میں تھے تو بہت ایک دن راہ کو آپ کے طرح دورت میں گیا ہوئی دروازہ بنک تھا چونٹ بھی راہ کی راہ بھوک آدم تھا تو میں نے دیکھا کہ چاند کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی زندگی میں ایسا دیکھا ہی لکھا ہی لکھا ہی لکھا ہے جب میں آپ کے طرح دولت پر گیا آپ جہولے میں ارام پڑھا رہے تھے تو میں نے یہ گوڑ کیا کہ آپ کا ننہ ننہ ہاتھ پچھتا ہے تو جدر ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے چاند تو نہیں ہو جاتا تو یاسول اللہ وہ بات اس وقت میں نے دیکھ لیتا ہے میں قربان تو اس وقت ہی آپر ہو گیا تھا میرے دل نے گوائی اس وقت ہی کہتی تھی کیا پاس ہے تو تیرا قدیجہ لیکن ہے یہ خات ابن حبیدی صل اللہ علیہ وسلم تو دل میں ایمان تو اس وقت واقعہ تھا تو اج کی یاسول اللہ وہ واقعہ میرے دل میں ہے تو وہ کیا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے مسکرائے فرمایا کہ چاہتا ہی کہ تمہیں وہ یاد ہے؟ جی آسود اللہ علیہ وسلم تو بتائیں گے بہت اس طرح یہ ہوا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ میں جولے میں تھا اور میری ماں جی نے میرا ہاتھ باندھی اس کے کنارے کے ساتھ تاکہ بچہ گھنی پوچھنے تو باہر رکھیں گے وہ طرح کس کے باندھے 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 اور جب وہ کس کے باندھا تو مجھے درد ہوں اور درد کی وجہ سے میں رویا اور جب میں رویا اللہ سبحانہ وآل نے چاند کی بیوکی لگا دی کہ میرے محروف کو ذرا کھڑاؤ ابھی ہونے کی بڑی وقت ہے کسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ نے کہا ہے کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آکا اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آکا اس لیے وہ سرپا نور تھے اور وہ تھا تھی لونہ نور کا وہ سرپا نور ہے اور وہ تھا تھی لونہ نور کا صلی اللہ علیہ وآلہ اور کہ ایک خک لکھا اور ایک آخری فرمایا کہ ایسے کر جنتی ہی کل جاؤں یہ طرح ہو سکے جنتی اور یہ میرا سخت پر سڑکار کو پور جاؤں ظاہر علمان کو اسی لیے کیا تھا کہ کافر جو ہیں وہ پھر دوسرے پر جائیں گے ان میں رہ کر ان کے حالات جو ہوتے وہ جو کچھ بگٹا کارٹنس کی خبر میرے آقا علیہ السلام یہ بھی ایک ٹھیک ہے میرے آقا علیہ السلام تک ہوتے پاس تھے آپ اس وقت خوبہ شریف میں تھے خوبہ شریف ہو جاؤں تیار کی گئی میرے آقا علیہ السلام نے لشکر تیار دیا جس کی طاقات ایک ہزار اور کافروں کی تین ہزار ان کے پاس ایک اتنے ہی گوڑے آؤں پھر وہ ٹونٹ بھی اور مسلمانوں کے پاس تو وہی پورا ہوتا سامان اور ہزار میں سے تین سو رسے سے وہ منافق کے بلدہ ہو جائے اب یہ مبارک موانی لشکر جو ہے اہد کے میدان میں پہنچا ہے اب اہد کے میدان میں سب سے پہلے کاملوں کی طرف سے جس نے بدماشی کی اور میرے سرکار کو پریشان کیا اس لالت کا نام ابو عامر فاسق ابو عامر اس کا نام ہوا اب اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کا ذرا نظارہ کی یہ کہ اللہ تعالی کی یہ مرضی ہے جس کو اپنے محمود کی غلامی میں قبول کرنا ہے وہ اس کی مرضی ہے؟ اپنے باست کی بات نہیں یہ ابو عامر فاسق لائی اس کا جو کام کہ سب سے پہلے اس نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور اگر میرے آپ علیہ السلام کے مناموں میں ایک صحابی ایسے ہے جن کا نام ہنگ زرارت کیا ہے؟ حضرتِ ہنگ زرارت کے نام ہوتارا لوگ اور ان کا جو واقعہ وہ سب سے علیدہ ہے ایمان افروض ہے آپ نے سونا بھی ہے میرے آپ علیہ السلام نے صبح حضرتِ بلا سے فرمایا کہ مناتی کرو جنگ کے لئے تیاری شروع ہو جائے؟ آپ کا اعلان یہ اعزان سے پہلے یہ اعزان کے بعد تھا صبح کی فجر تھی؟ اس وقت اعزان میں لاؤڈ سپیکر میں نہیں ہوتا تھا اعلان لاؤڈ سپیکر میں نہیں ہوتا تھا حاضرین مہدرم یہ باتیں واقعات سنیں اس کان سے سنا اس سے نکال دیا یہ نہیں ہونا چاہیے اپنے دماغ میں اس کو جگہ دے کہ وہ صحابہ اکرام ایمان بادے ہم بھی ایمان بادے ہیں بغیر ڈاؤڈ سپیکر کے اعزان اور وہ سنتے ہیں گھروں میں اعلان سنتے ہیں وہ گھروں میں آج اعزان کیا بات میں صلاح کیا نازے کیا ہوتا رہے یہ پورپیو کے لئے ہیں ہمارے لئے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں صبح کام پہ جانا ہے رات لے سوئے ہیں ہمارے تو مصرفیات ہیں ہمیں ایڈیٹی کی اعزان نہیں حاضرین یہ باتیں ہمارے لئے ایک اور طلب ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر موزن آزان دیں دوست آزان دیں گروہ تو سلام پڑھیں لیکن ہمیں نید یا شیطان ہماری جان ہی چھوڑتا ہے صبح و فجر میں دو صبح میں ہی ہوتی ہیں نواز کے لئے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا اجتباہ یہ دیکھیں کہ ہمیں ایڈ پر کیا ہوتا ہے ایڈ میں لوگ بارے شہروں سے درنا آتے ہیں مسکوسیت میں ایڈ پر محلے کے لوگ ہی ہوتے ہیں اہل محلہ ہی ہوتے ہیں والحمدللہ کیسا اعتماع ہوتا ہے کہ صفے باہر سڑکوں پر ہر جگہ پر یارو نماز کے ایڈ کے لئے اتنا اعتماع چکتے وہ فرص نہیں اس کے لئے چھوٹی بھی ہے کچھ شرائط کے ساتھ چھوٹی بھی ہے لیکن یہ پانچ وقتی نماز کے کسی صورت میں چھوٹی ہے ہی نہیں جب تک جسم میں جان ہے کیسی صورت ہے نماز کے معاف ان کے معاف نہیں ہے لیکن یہ سستی ہماری کہ اس کا ہم نے جواب کیا لیا ہے ہم نے اس کی تیانے کیا لی ہے کیا قیامت کے دن سب سے پہلے کس بات کا سوال ہوگا بلو نماز نماز کا سواب اور وہ بھی قیامت کے دن اس وہ دن وہ ہے کہ جسے دن آؤ تو آؤ ہے یہ جسم کے آزاپ ہونے کے بتے کے خلاف کسی سے تو کیا دعا کیا لیتا ہے کسی ہمسائے رشتہ دار آنڈ بار سے پوچھے کہ اس نے امام صاحب سے پوچھے موظف سے پوچھے کہ یہ پہلے دار تمہارا تھا کیا اس نے نماز پڑھا کیا اس نے عمل کیسے دیئے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ بنے کے ہاتھ سے پوچھے گا کہ بلا اس نے زندگی کیسے پڑھا لیتا ہے اب یہ ہمارے آزا بولے گی کلیاں بولے گی آنکھیں بولے گی جسم کا روٹا روٹا کہے گا مولا اس نے جان بھول کر نوا دے چکا لیتا ہے اس نے جان بھول کر مجھے تیرے در سے دور رکھا تو مجھے بتاؤ جب اپنے جسم کے آزا ہی تناف ہو جائیں تو پھر کیا بڑھے گا یہ کہ ہم نے ہماری حالت یہ پھر ہم سن کر پھر سیدھ کرتے ہیں ہے جہتے ہیں یہ نہیں جانا ہے تو ہمارا کام تو بتانا ہے پکڑ کر لانا تو یہ تو میری سرطان کو بھی نہیں ہوئی ہے اللہ کریم کا فرمان فرمائے بہتو کہ کہ پہنچانا ہمارا کام ہے وہ الحمدللہ پہنچانتے ہیں سرطان کے فرمان پر سنجد اس وقت لوڈ سپیکر نہیں حضرت سیدنا بن آلِ حبثیر حضی اللہ حطارن ہو منادی کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالی رسول اللہ تعالی صلی اللہ تعالی جانتوں کے لئے تیاری کرنے کو ہمیں اب صحافہ اکرام اپنے گھروں میں دیں گے کوئی کسی کو مشہوری بھی ہے لیکن یہ جو حضرتِ حمدللہ حضی اللہ تعالی ہو ان کے ایمان کے قربان جائے کہ اگر یہ نہ بھی جاتے تو میری سرطان ان پر نراض نہ ہوتے کیوں اس لئے کہ آج کی رات ان کی شادی کی بہتی رات شادی بہتی رات اپنے سوڑا کے ساتھ جیسے ہی میری سرطان پر نراض سنا مناتی کرنے والے کی نراض سنی حضرتِ پیالے ہنسی تھی آواز کانوں میں پڑھی پھوڑ رہی اپنی بیوی سے علاقہ میں اور وہ جو جنگیں جو ہے بہت خیار ڈاملشن کر دیئے تیاری کر لیں بیوی نے پکڑ دی کہا کہ اے حمدلہ آج ہماری شادی کی پہلی رات اور تم جنگ کے لئے تیاری کر رہے ہو اور جنگ میں میں جاتا ہے وہ پتہ نہیں وہ واپس آئے یا نہ آئے تو یہ تم نے کیا شروع کر دیا حضرتِ سیدنا حمدلہ رضی اللہ مطالعہ رہو جب آپ نے اپنے بیوی کی یہ بات سونے تو آپ نے جو حضبان حال سے کہا فرمایا حضرتِ حمدلہ رضی اللہ غصر فرد ہے لیکن ایسی محبت اور قرون ہے آقا علیہ السلام کا فرمان سن کر نکل گئے اور آقا علیہ السلام کے مجا حقیق جنگ ہوئے ہیں جنگ ہوئے ہیں جنگ ہوئے ہیں اور حضرتِ حمدلہ بعض میں میرے آقا علیہ السلام نے پڑھائے دیکھو شہدہ کی قسموں کو تلاش کرو صاحب کو تلاش کرنیا لیکن حضرتِ حمدلہ کی لاشتری مدلی سرکار کی بارنمہ میں عرض کی گئی حمدلہ کی میرے سرکار اس پر آئے فرمایا گبراو نہیں میرے حمدلہ کو فرشتِ عُسل دے رہی مسیر ملائے کہ یہ آپ کا نام تو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ یہی حضرتِ حمدلہ کہ جنگوں نے سرکار کے ناموس پر اپنے جان کو قربان کی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو قبول کر لیا اور انہی کا بات ہی ہے اب کو اگر فاسد جس نے سب سے پہلے مسلمان پر حملہ کیا باب کافر لائیں اور بیٹا اپنا سب کچھ ہی سرکار پر قربان کرنا ایسے واقعات بے شمار ہیں ایک حضرتِ ساتھ میں نبی مقاس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرتِ عبداللہ بججاش رضی اللہ تعالیٰ حضرتِ ساتھ میں یہ بیان کرتے ہیں باب بے فرماتے کے جانب رات ہوئی سوا جانب ہو نہیں ہے تو مجھے عبداللہ نے کہا کہ بھائی آؤ ترائیب کریں مجھے ترم لے گئے ایک پونے میں ہم بیٹھ گئے جا کے کہت آنکے اور حضرتِ عبداللہ کہنے کے تک بھائی ہم یہاں دعا کریں دعا کریں مہتر ہوں اور ہم نے آمین کہنا ہے اور ہم دعا کریں دونوں بیٹھوں حضرتِ ساتھ میں ہمیں مقاس فرماتے ہیں کہ میں نے دعا ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کی بار میں ہوئے کہ یا مولا کریم مجھے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں مجھے خیس کرامے سے گھر موچ جا دینا میرا مال بھی ہے یا اداد بھی ہے بچوں کو تیک بھی بات نہیں ہے ہمارے ذہن کو یہ ہی دعا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں کیسے بچ بچ کر کہ کہیں یہاں کو کہہ درہ کر لے سوچ شوچ کر آتے ہیں کہ گھر میں ٹیپ ہی دیتے ہیں کہ دیکھیں دس منہ مسجد میں بیٹھا نہ بڑھ جائے پڑھ گھر سے عجازت بھی لیتے ہیں کہ جائیں کہ نہ جاؤں یہ سارے معاملات اور پھر کہ اب مسجد میں آتے ہیں تو پھر کہ اب واپسی کس پیٹ ہوتی ہے ہماری گھو بیجے نہیں پتا کہ نمازِ فجر جمعہ جو ہے فجر کے بعد کوئی سندے علاق کی جاتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا کہ نمازِ جمعہ کی رکھتے کتنی ہیں اگر کسی سے پوچھیں مجھے کوروی صاحب بکاتے ہیں بندہ ہی نافتے رہے ہیں آیتہ کرم کسی مہوری نے بتایا اللہ کے بندے تو نے کسی سے پوچھا کہ جمعہ کی رکھتے کتنی ہیں نماز کی رکھتے کتنی ہیں جمعہ کی رکھتے ہیں کتنی ہیں چوزہ آشاء آتی ہیں ناشی میں بتاتے ہیں چوبہ عقتیں ہیں جمعہ المبالک کی چار سنتیں پہلے پھر دو فرد اور دو فردوں کے بعد پھر چار سنتیں چار سنتوں کے بعد پھر دو سنتیں دو سنتوں کے بعد پھر دو نفتوں اب گوھر کریں کیا ہم یہ ساری رکھات پڑھ لیتی ہیں فرد پڑھنے کے بعد یہ اگر سبیں ایسے خالی ہوتی ہیں پیچھے ایسے پھاپتے ہیں نہ جانے کیا ہو جائے گا اللہ والو یہ باتیں نہ ہی تو کوئی مزاہ کے طور پر کرتا ہوں یہ تو تکھی دیل سے کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھالیں کیامت کے لئے رسول اللہ کی بارنا میں حاضر ہوتے میرے آقا عیسی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کچھ ہے کہ جان تو تُو فرمان نہ کر سکا لیکن تیرے پاس بکت بھی رہا تھا تو تُو چاہتے میں بیٹھتا تُو صلاح کی پڑھتا اتنا بڑا احتوال اُس صلی اللہ علیہ وسلم اور چاند دوست ہوتے ہیں کیا ان پر کوئی سرپار کا ہاتھ نہیں ہے کیا سرپار کا حسان کو پڑھ نہیں ہے میرے آقا عیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تقریف پرداشتی کیا جانتے نہیں ہو میرے آقا عیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر پتھر پرداشت کیے جسم سے خون نکلا یا رو کلی اپنی آن کے لیے آن کے لیے کبھی دعا نہیں کی ہے ہماری بخشت کے لیے دعایں کرتے رہے تو ہفتے کے بعد ایک دن دو بیٹھ بھی ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ہم کیسے خوصل ہیں ہفتے کے بعد اثر کی نماز کے بعد سے پانچ سے سات منٹ دروشی پڑھا جاتا ہے اور حالت کیا ہوتی ہے بھارے مصروفی آگی تھی بھاری تھی ملے ایک لیے تو کام کوئی کام ہم نے شادی میں جانا ہے ہم نے وہاں جانا ہے جب جو جمعہ شیعیب کے دن شادی رکھتے ہیں اور اسے شادی کی وجہ سے جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں بتاؤ وہ شادی کیسے ہی کیا اس پر اللہ حضور راضی ہے جس کی وجہ سے نماز تو چھوڑ دیا گیا صرف دولے دولوں میں نہیں صرف دولوں میں نماز کو چھوڑ دیا اس کا جواب قیامت کے لئے کون دیتے ہیں کوئی اپنی اولاد کا بہانہ دبا کر نماز کو جھوڑتا ہے یہ کمائی کرنے کے لئے اللہ والی اللہ حریم نے یہ اولاد اس لیے نہیں ہے کہ تیسے نماز کو چھوڑ دیں وہ اللہ حریم کی عبادت کو چھوڑ دیں اس کے دار کی طرف خود توجہ نہ کریں یہ باتیں اپنے دیو میں رکھو مرنا ہر کسی نے قبر میں بھی جانا ہے اللہ کے لئے غور کرو اپنی زندگی کو اتنا مسلم دنیا میں نہ کرو کہ کل قیامت کے دن ہمیں پریشانی ہو اللہ والو قیامت کے دن تو اولاد بھی بھاگے گئے اولاد سے بہت دہر بھاگے گئے کوئی بات سننے کے لئے تجار نہیں ہوگا قیامت کے دن جسم کی آگاہ بھی دشمت بڑھ گئے کوئی کرو کرے گا تو وہ رسول اللہ کریم کی ذات ہی ہے جو اللہ کریم کی بار گئے سرکار رو رو کر کہیں مولا یہ دیکھو امت پہ ہی بنا گار ہے اس کو بخشن بیری سرکار سنگل میں شان اٹھے گئے زاروں قدار رو رہی ہوتے اتنا قریب فرمائی کا محمود سنگل اٹھاؤ کیوں نہ رو رہے تو بتاؤ مولا میرے رونے کی وجہ تو جانتا ہے بیری امت کی بخشن کرنے کی اور امت اتنی میرے بانہ نے ہفتہ کے بعد درود و سرام پڑھتے بھی شرمان دی کڑے ہو کر چاندرمنٹ درود و سرام پڑھے ہماری قدرہ ہٹ میں فرق ہمارے اب کو کیا کروں بس یہ ہی ہے خدا کے لئے ہاتھ جو اور کا لفت کرتا ہوں اپنے آپ کو سنبھا اپنے آپ کو سنبھا دو نماز کے لئے اذان ہوتی ہے مسجد کا رکھیا کرو ان صحابہ عرام کے ایمانوں کی ضرمان کریں حضرت ساتھ کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے کہا دعا کریں آپ انہیں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کی مولا جب صبح دیل جڑے اور میرے مقامل میں سب سے اضبوط کافر ہے وہ آیا وہ مجھ پر حملہ کریں میں اس پر حملہ کروں حتیٰ کہ اس کو قدر کر کر اور اس کے جو وہ سمال ہے اس کو میں پکڑ آپ انہیں دعا کو کمل کی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پہ ہاتھ اٹھائیں کہ آپ تیاری بھائی ساتھ میں دعا کروں حضرت ساتھ فرماتے کہ حضرت عبداللہ من صاحب جاہش رضی اللہ عنہ پہ دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا دعا کرتے ہیں مولا صبح جنگ شروع ہو اور میرے مقاملے میں سب سے طاقت بر کافر ہیں وہ ہے وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں یہاں کرتے وہ مجھے شہید کرتے اور وہ میرے نا کو کار دے میری آنکھیں ہی کار دے وہ میرے کانوں کو کار دے حضرت ساتھ یہ دعا سن کر چپ رہے تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہو آمین کیونکہ باتا تھا کہتے ہیں میں نے آمین کہا آمین کہا اور دعا کے بعد میں نے پیارے بھائی یہ پوری دعا کیسے آمین ہو یہ ایسی دعا مجھے سمجھ نہیں آئی تو حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ آپ نے کیا کہا کل میں قیامت کے دن جب میں اتنا کریم کی بارگا میں جاؤ اللہ تعالیٰ فرمائے یا عبدی حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ کہ اے عبداللہ میں نے تو تجھے کان دیئے تھے آنٹھیں دیئے تھے آنٹھ کیا وہ کہاں دے وہ کہا کہ میں کہوں گا فریقہ تو رسول ہوگا اور آپ تیری اور تیرے محبوب کے محبت میں سب تک ربان کھا دے یہ ہے ایمان اور حضرت ساتھ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت عبداللہ دعا میں مجھ سے نمبر بھی گیا اور پھر یہ حضرت عبداللہ رضی کو شہید ہوئی شہادت کے بعد دیکھا گئے اس طرح حضرت سیدنا عمیر حمز حضرت سیدنا عمیر حمز کو ایک ہی کپڑے دونوں کو رکھا گئے دونوں کو دفر کیا گئے دونوں کو دفر کیا گئے وہ حضرت عبداللہ کو حضرت سیدنا عمیر حمز رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دفر ہوئی حضرت مصعد بن عمیر پھر رضی اللہ تعالیٰ آپ جب مسلمان نہیں تھے بات میں بنا ہمتہ لباس سب سے زیادہ دین کی لباس اور خوشبو میں آپ ایسی لگایا کرتے تھے کہ کمال بڑی تیز تیز سے مراد بڑی ملی اور جب آپ مسلمان ہوئے سرکار کی گنامی میں آئے تو آپ کی باردہ جو کہ مسلمان وہ بڑی عمیر اس نے کہا کہ مسلم یا تو کلمہ چھوڑ دے یا پھر میں سارے کپڑے اپنا مال واپس لے دیں تو حضرت مصعد نے کہا اماں یہ کپڑے کیا ہے تو میری جان بھی نکال دیں تیریبی پہ سرکار کا دابنے چھوڑ دیں حضرت مصعد نے عمیر صلی اللہ حکارن ہو ماں نے کپڑے اتار دیں سب کچھ دے لیا پیسے نکال دیا صرف سدر ڈاپا ہے نہ جانے وہ کپڑے سے یپٹوں کے ساتھ میں سب سے آگیا بھی اور میری سرکار نے بکرم کیا کہ آپ نے اس عظیم لشکر کا جنڈہ حضرت مصعد ممہر کو عطا فرمائے حضرت مصعد ممہر کو جنڈہ عطا فرمائے آپ اگر مردان تھے جنگ اہود میں اور جنگ کرنے ایک حاضر میں جنڈہ دوسرے سے آپ تلوائے چلا رہے ہیں اور کسی کافر نے اس واضح پر تلوائے باری جس میں جنڈہ بکرا ہوا کٹ گیا اس نے ہاتھ پر کٹ دیا تلوائے پھینک دی اب اس نے اس نے واضح پر مارا آپ نے اس جنڈے کو جو واضح پکے باکی بچوں کچے اس نے پکڑ لیا اور پھر اس نے آپ کی بلتر پر حملہ کیا کیا پتہ کا سارتان سے جگہا ہے جنڈے کو سیدھے کے ساتھ کیا پھر 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 کیا ان کے پاس جائدات نہیں تھی ہمارے پاس بینٹو بائلس کیوں سے مادے نہیں جاتے یہ قبر میں دیکھو کہ یہ بینٹو بائلس جو ہمارے پاس کیسی شکل بنا کر آئے ہیں خدا کے لئے اپنے آپ کو سمبا دیں غور کریں اللہ حصول قرآن ہی کریں ہمارے لئے مارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانیت رہتا فرمائی ہے فرمایا کہ میرے قرآن جب تُو آزان سوئے سارے کام چھوڑ کر نماز کے لئے مسجد میں آجائے یہ سرکار نے فرمایا کہ میرے قرآن جب تُو نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو میری آنکھیں ہیں وہ لوگ جس نے ہماری خاطر اتنی آنکھوں پہائے اتنے دفت اگر چومیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ ہم مول کی رضا کے لئے کھڑے ہو جائیں گے تو ہمیں قیامت آ جائیں گے سرکار کی ذات پر تو ہم ساری زندگی ایک پاہ پر کھڑے ہو کر جب تُو سلام پڑے تو حق ادا نہیں ہوں کہ ہمیں انہوں نے امام دیا ہے سب کچھ دیا ہے خدا کی قسم میری سرکار کی بجے سے ہمیں اللہ کریم کی ذات ہوئی ہم کیا جانتے ہیں کہ اللہ کریم کی ذات کہوں گا یہ تو میری سرکار کا کرم اللہ کریم کی باردہ میں ارض ہے کہ ہمیں سچے سچے مسلمان کرنے کے شرح بنا کریں وہ آ تُو دا وَنَا اَمْنُ اُدَا کریں موسیقی موسیقی موسیقی